بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بابر آزم کے بڑے دشمن یعنی کہ جو ان کے خلاف سب سے زیادہ ایکٹیو رہنے والے تھے جنہوں نے ان کی ٹیم کو ڈبونے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے ان کے چیروں سے نکاب اتر چکے ہیں شاہین افریدی بھی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور شاید افریدی کی جو چیکھیں ہیں وہ سب کچھ بتا رہی ہیں کہ اصل میں کہانی کیا تھی معاملات کیا تھے کیسے ٹیم کو اور پورے ملک کو شرم سار کیا گیا یہ ساری کہانی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے ایک انتہائی خوفناک دعویٰ کیا جا رہا ہے اصل میں سارا مدہ کیا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کا آخر تک دیکھے گا لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا دوستو ایک بڑا ہی مشہور بادشاہ تھا ٹیپو سلطان اس کا ایک فکرہ بھی بڑا مشہور تھا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک سالہ زندگی بہتر ہے پورے انگریز جو تھے وہ اسے ڈرتے تھے کوئی اس کا نام لینے کی جورت نہیں کرتا تھا لیکن وہ آخر میں ہار گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی میر جعفر اور میر صادق یعنی کہ اس کی آفتینوں میں چھپے ہوئے جو سامب تھے انہوں نے اسے شکست سے دوچار کیا یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور اس بارے میں اب ایک خطرناک خوفناک دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ چھے لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں دراصل کہانی شروع ہوتی ہے ورلڈ کپ سے پہلے اس وقت جب موسن نکوی چیئرمین کے عوضے پار آتے ہیں اور شاہین افریدی کی پرفارمنس جو ہے وہ انتہائی بری دیکھتے ہوئے وہ شاہین افریدی سے کپتانی واپس لے کے دوبارہ بابر آزم کو سونپ دیتے ہیں اور انہیں یہ ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے ورلڈ کپ جیت کر پاکستان لانا ہے یہاں پر بابر آزم ایک آزم کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے لیکن وہاں پہ انتہائی شرمناک کارکردگی کے بعد ٹیم واپس آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی سرجری ہونے والی ہے اب اس سرجری کے بارے میں بہت سے لوگ اپنی طرف سے مختلف قسم کی معلومات دے رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں لیکن ایک دعویٰ جس میں بہت زیادہ حقیقت نظر آ رہی ہے اور دلائل کے ساتھ دل ماننے پر مجبور ہے وہ یہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ریپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گیری کرشٹن کی ریپورٹ تھی اور بابر آزم کی ریپورٹ تھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاہین آفریدی کا ایک گروپ ہے جو کہ بابر آزم کے گروپ کے خلاف کام کرتا ہے اور وہ یہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کیسے ان کو ہروایا جائے وہ فٹنس پر توجہ نہیں دیتے وہ پریکٹس میں توجہ نہیں دیتے وہ جان نہیں مارتے جا کے میدان میں جتنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اس وجہ سے بابر آزم ہارے ہیں بات وہی ہے جو ٹیپو سلطان تھا وہ خود بہت ہی شاندار مندہ تھا لیکن اس کی فوج میں بغاوت کا جو ایک وہ جذبات تھے وہ اوبارے کے امیر جعفر اور میر صادق جو تھے ان کی طرف سے اور آپ دیکھیں ہوا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہین افریدی کا جو گروپ ہے اس میں ہارس روف افتخار احمد اماد وسیم یہ شامل تھے اور پھر وہاب ریاض اور عبدالعزاز جو تھے وہ انہیں سپورٹ کر رہے تھے سیلیکشن کمیٹی میں بھی سپورٹ کیا اور بطور مینجر جو ہیں وہاب ریاض نے انہیں سپورٹ کیا کہ وہ جو فیصلے کرتے تھے ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے اور ان کی ڈھال بنے ہوئے تھے ہر معاملے میں اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ گڑھ بڑھ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے وہاب ریاض اور عبدالعزاز کو اس سیلیکشن کمیٹی کے عودے سے ہٹایا گیا ہے اور اس سارے پروسس سے الگ کر دیا گیا ہے اب آپ کو ایک اور چیز بتائیں دیکھیں ابھی تک اگر بابر آزم کے خلاف کوئی ایکشن ہونا ہوتا تو ہو جاتا لیکن نہیں ہوا اس کی دو وجہات ہیں ایک تو یہ کہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بابر آزم کا جو گروپ ہے وہ تو چونکہ کپتان تھے انہوں نے پوری جان ہماری کوشش کی کہ ہم ٹیم کو آگے لے کر جائیں لیکن ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے ملک کے لیے نہیں کھلا انہوں نے اپنی انہا جو ہے اپنی زد جو ہے اپنی جو عزت بیستی کے معاملات ہیں ان کو آگے رکھا ملک کو پیچھے رکھا تو ایک تو انہیں یہ بھی فیور دیا گیا ہے اور دوسرا فیور ان کو یہ ہے چونکہ کپتان ان کو جو لگایا تھا وہ موسن نکوی صاحب نے خود لگایا تھا اور موسن نکوی کو بابر آزم بہت زیادہ پسان ہے اور بابر آزم کی پرسنیلٹی سے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ جو ہے مطلب اس کو پساند کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے ان کو لگایا تھا تو نہ تو موسن نکوی یہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم کو ہٹایا جائے یا ان کے گروپ کو چھیڑا جائے اور نہ ہی باقی جو ہے ایک یہ ساری سٹوری ہے اس میں ایسا کہیں محسوس ہوتا ہے کہ بابر آزم غلط ہے ٹھیک ہے ان کی انفرادی کر کر بھی ایک طرف ان کی کپتانی بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی لیکن جو پلیس کی طرف سے اگر رسپانس نہیں ملتا ہے تو پھر کپتان بھی اکیلا بچارہ کیا کر سکتے ہیں تہم اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بابر آزم کو ہروانے کے پچھے شاہین افریدی افتخار احمد حارس روف اور عماد وسیم شامل تھے آپ کو یاد ہوگا کہ محمد آمر نے بھی اس وقت اپنے آپ کو دین سے علاق کیا تھا جب بابر آزم کپتان تھے اور وہ بابر آزم کی کپتانی میں کھیلنا نہیں چاہتے تھے لیکن موسیٰ نکوی نے ان دونوں کو ایک ٹیم میں لاکر جا ہے وہ کھیلا دیا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ پوسیبلٹیز ہیں کہ محمد آمر بھی جو ہیں وہ بھی بابر آزم سے تو محبت نہ رکھتے ہو لیکن انہوں نے اپنی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے یا جو بھی معاملہ ہے تو انہوں نے پرپومنس اچھی بھی ہے ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں کچھ زیادہ کہا نہیں جا رہا لیکن ایک اور پلئر جو ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میر جعفر یا میر صادق کا کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہیں شاداب کان جو کہ بابر آزم کے انتہائی قریبی دوست ہیں اور ہر میچ میں فلاپ ہوئے ہیں ایمن ان کو بولنگ ہی نہیں دی گئی ان کی جگہ افتخار احمد کو پریفرنس دی گئی انہیں بولنگ دی گئی اور وہ صاحب ورلڈ کپ سے فارغ ہوتے ہی سپر لنکن پریمیر لیگ میں جاتے ہیں اور دو میچز میں رگاتا چار چار وکٹرین لیتے ہیں اور وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ وہ جنابے والا ہیٹرک کر رہے ہیں دو ہیٹرک کی ہیں شاداب کان نے سپر لنکن پریمیر لیگ میں جس کو ورلڈ کپ میں بولنگ ہی نہیں دی گئی تھی تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اب جو معاملہ ہے وہ شاہین افریدی کی طرف جاتا ہو نظر آ رہا ہے اور شاہین افریدی کا پورا گروپ یا تو باہر ہوگا یا بابر آزم کو باہر کر دیا جائے گا لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ بابر آزم سسٹین کریں گے چیمپئن سوفی تک اور شاہین افریدی اور ان کے گروپ کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا تاکہ تیم میں سے یہ جو گند ہے نا اس کو ختم دیا جائے اور اس حوالے سے شاہد افریدی کی جو چکھیں ہیں وہ سب سن رہے ہیں کال انہوں نے بیان دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی بابر آزم کو بڑی فیور دی جا رہی ہے کسی کپتان خود میں موقع نہیں دیا گیا جتنے انہیں دیا گیا یعنی وہ مقتصر انہوں نے چاہتے تھے کہ میرا آدمات جائے وہ ڈیزرب کرتا ہے کپتان بننا اس کو کپتان بنائیں اور بابر آزم کو باہر کریں تو خیر اس حوالے سے آپ کی کیا رہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ حقیقت میں آپ کا دل مانتا ہے یعنی کمنٹ سیکشن میں لازمی اس فائد دار کیجئے گا خدا حافظ